بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ایک حیرت انگیز وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھئے گا آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گی اور بہت زیادہ آپ کو آج کی ویڈیو اس سے چیزیں بھی حاصل ہوں گی تو اپنی اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہرانے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیوں اگر آپ لوگ اپنا نام خاص دعاوں کے اندر شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور بزرور رہنمائی کریں گے اور اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیوں اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں یا انسٹاگرام پر یا کسی بھی چیز پر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ اگر آپ آج کی ویڈیو سے فائدہ سی کر رہے ہیں تو آپ کے دوست احباب بھی اسے محروم نہ رہیں میرے نہائیتی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں دنیا کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہوں جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں تو آج ہمارا علمیہ کیا ہے ہم مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی امت سے محبت فرماتے تھے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح محبت فرمانی چاہیے اسی طرح محبت کرنی چاہیے خدا کی قسم حدیث پاک کے اندر ہے میرے آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قلب و روز قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا میرے پیارے اور محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ایک آپ کے طریقے ایک آپ کی اہدا سے اتنی محبت کی فضیلت ہے اتنی برکت ہے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طریقے پر عمل کر لیتے ہیں اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے اگر ہم بھی اسی رویے کے ساتھ اسی انداد کے ساتھ اگر ہم بھی زندگی گزار لیتے ہیں اگر ہم بھی اپنی زندگی کو گزارنے کا تہیہ کر لیتے ہیں نیت کر لیتے ہیں مختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر میرے پیارے اور محترم بھائیوں ہمیں جنت بھی مل جائے گی اللہ کا دیدار بھی مل جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی میسر ہو جائے گی آقا علیہ آقا علیہ السلام کے صحابیات کی صحابہ اکرام کی تمام اولیاء اکرام کی صحبت بھی میسر آئے گی لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو گزارنے کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں پھر اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے نوازے گا تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا مساکین کے ساتھ حسن سلوک کیا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا بچوں پر شفقت فرماتے تھے آپ بڑوں کا عدب کرتے تھے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس کا اُلڑ نظر آتا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس میں بڑوں کے ساتھ تو ہم عدب کرتے ہی نہیں ہیں بڑوں کا عدب کا لحاظ بھی نہیں رکھتے ہم چھوٹوں پر شفقت تو فرماتے ہی نہیں ہیں ہم چھوٹوں پر ساتھ نرمی کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر میرے پیارے اور محترم بھائیوں کس طرح کسی کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکتا ہے تو آئیے میرے پیارے اور محترم بھائیوں آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت شمار دولتیں عطا فرمائے گا آئیے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ مسواق کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے مسواق ایک عجیب یہ ایک عجیب شاہ ہے مسواق کو اگر بندہ اپنی جیب میں رکھتا ہے اللہ پاک اس جیب کو حادثہ سے محفوظ رکھتا ہے جیب کٹنے سے محفوظ رکھتا ہے جیب کے اندر جو مال و دولت ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں اور ایک بڑا فائدہ جو بندہ مسواق کو اپنے پاس رکھتا ہے اللہ پاک اس کو ہڈی کے مسائل سے بجاتا ہے یعنی ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ پاک ہڈی کے جھوڑ یعنی جو ہڈی ٹوڑی آتی ہے اس سے اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں تو اللہ پاک کی بھارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مسواق کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسواق کی برکت سے مسواق کی اللہ پاک ہمیں حادثاتی تمام مسائل تمام پریشانیاں دخ درد اللہ پاک ہمارے دور فرمائے آمین بجاہن نبی جلامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ